بسم اللہ الرحمن الرحیم مست زکر یعنی شرمگاہ کو چھولینے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے عنی بن عباس رضی اللہ تعالی انہوما قال لئیسہ فی مست زکری اوزون یہ حدیث موتہ امام محمد میں صفہ نمبر 53 پر موجود ہے اس کے علاوہ ایک حدیث کی کسرت موجود ہے موتہ امام محمد کھول کر دیکھئے گا یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس حدیثیں مرفوع بھی موجود ہیں اور اسی طرح صحابہ اکرام کے فتاوے اور اقوال بھی موجود ہیں جس کے خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی شرمگاہ کو چھولیتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا یہاں جارا غور کرنے کی بات یہ ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی شرمگاہ کو چھولے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یہاں جارا غور کریے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر کوئی نجاست ناپاک چیز ہے پیخنہ ہے پیشاب ہے اگر آپ ناپاکی کو چھولیں گے کیا وضو ٹوٹ جائے گا جب ناپاکی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو ناپاکی جس جگہ سے نکل رہی ہے وہ جگہ تو پاک ہے ناپاک نہیں ہے اس سے وضو کیسے ٹوٹ جائے گا یہ ایک اقلی باتیں ہیں اور اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں پر جن حدیثوں میں وضو کا تذکرہ آیا ہے کہ آپ شرمگاہ کو چھونے کے بعد وضو کر لیا کرو اس سے وضو سے مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرو ہاتھ کو دھونے کا تذکرہ ہے وضو سے مراد دھونا ہے حقیقی معنی میں وضو مراد نہیں ہے جیسے کہ پتا چلتا ہے کیسے اس لئے پتا چلا کہ جو حضرات وضو کے ٹوٹنے کے قائل ہیں شرمگاہ کو چھولینے سے وضو ٹوٹ جائے جو حضرات کہتے ہیں جو امام کہتے ہیں وہ بھی اس وقت کہتے ہیں جب بغیر کسی پردہ کے بغیر کسی حائل کے ڈائریکٹ کوئی پردہ وغیرہ نہیں ہے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ڈائریکٹ سرمگاہ کو چھولا ہے تب جا کر ان کے نزدیک جو ہے وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ جو کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ چھونے کے بارے میں اس سے یہ پتا چل رہا ہے حدیث میں جو آیا ہے وضو کرنے کے بارے میں وہ حقیقت میں اگر کوئی ڈائریکٹ سرمگاہ کو چھولیتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ کہ اپنے ہاتھ کو دھولے اپنے ہاتھ کو دھولیتا ہے کہ وہاں سرمگاہ کو چھونے کے بعد پھر ہاتھ کہاں لگے لگائے گا ناک میں آنک پہ موہ میں چہرے پہ کہاں لگائے گا پتہ نہیں ہے اس لیے آدمی خود کو خراب محسوس ہوتا ہے اس لئے پہلے اپنے ہاتھ کو دھولیا کرے یہ ان حدیثوں کا جواب ہے صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح اگر کوئی شرمگاہ کو دیکھ لیتا ہے اگر غیر کے شرمگاہ کو دیکھتا ہے جن کا جائز نہیں ہے دیکھنا بیوی ہے تو دیکھنا جائز ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر بیوی کے علاوہ کسی بڑے آدمی جو غیر ہیں جن کا دیکھنا جائز نہیں ہے شرمگاہ اگر ان کو دیکھتا ہے تو یہ گناہ تو الگ ملے گا اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن ہاں دیکھنا گناہ ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اس سے یعنی شرمگاہ کو دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے کچھ حضرات اپنے شرمگاہ کو دیکھ لینے تب بھی جائے کہ وضو کر لیتے ہیں یہ بھی غلط سوچ ہے ان کی اپنی اصلاح کر لیجئے گا اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں